یہ لوگ کئی سالوں سے پاکستان سے خفیہ طریقے سے اسرائیل کے چکڑ لگا رہے تھے یہ لوگ پاکستان سے دبائی、 دبائی سے اردن اور ترکی پھر وہاں سے اسرائیل جاتے تھے ان لوگ کے لیے پاکستان سے اسرائیل اور اسرائیل سے پاکستان آنا جانا معمول بن چکا تھا پاکستان میں انسانی سمگلرز کی طرح اسرائیل میں پیسو کے لالچی پاکستانیوں کو بھی اسرائیل پہنچا دیتے ہیں پاکستان سے بار بار اسرائیل جانے والے پانچ افراد ایف آئی اے کی گرفت میں آ چکے ہیں باقیوں کی تلاش کے لیے کاروائی کی جا رہی ہے ایف آئی اے نے چند روز قبل بار بار اسرائیل کا سفر کرنے والے پانچ افراد کو گرفتار کر کے پورے ملک میں ایک حلچل سی مجادی ہے یہ پانچ افراد کون ہیں اور کیسے اسرائیل پہنچے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو اسکپ بلکل نہ کریں بلکہ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی اہم معلومات رہنا جائے اور آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو فلسطین پر قبضے کی وجہ سے پاکستان نے اسرائیل کو آج تک تسلیم نہیں کیا جس کی وجہ سے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کوئی سفارتی تعلقات بحال نہیں ہو سکے اور اسرائیل وہ واحد ملک ہے جہاں جانا پاکستانی کے لیے کسی صورت ممکن نہیں کیونکہ ہمارے سبس پاسپورٹ پر بھی اسرائیل کا سفر نہ کرنے کی ہدایت موجود ہے گزشتہ کچھ سالوں سے مسلمان ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات کی بحالی کے بعد پاکستان میں بھی اسرائیل سے تعلقات کی صدائیں اٹھیں لیکن ہمیشہ کی طرح یہ آوازیں اتجاج کے شور میں دب گئیں ایف آئی اے نے اسرائیل میں غیر قانونی طور پر داخل ہو کر کئی برس تک کام کرنے والے پانچ پاکستانی شہریوں کو گرفتار کر کے پورے ملک میں ایک تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر نہیں کیا جا سکتا جبکہ پاسپورٹ کے ایک صفحے پر یہ درج ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے کارامت ہے آئیے آپ کو ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے بتاتے ہیں اسرائیل سے کچھ رقم ویسٹرن یونین کے ذریعے میر پور خاص میں واقع پاکستان پوسٹ آفیس میں منتقل ہونے کے بعد پاکستانی حکام کو شک ہوا جب اس بارے میں مزید تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ رقم بھیجنے والا شخص محمد اسلم ہے جو ملازمت کی غرض سے اسرائیل میں مقیم تھا اور اس نے یہ رقم اپنے گھر والوں کو منتقل کی تھی اسلم دو ہزار تیرہ سے دو ہزار بائیس تک کے عرصے میں اسرائیل میں ملازمت کرتا رہا اور اس دوران وہ پاکستان بھی آتا جاتا رہا دوران تفتیش اسلم نے بتایا کہ ملازمت کے حصول کے دوران اس کی ملاقات اسرائیلی ایجنٹ اسحاق متات سے ہوئی جس نے اس سے اسرائیل میں کام کرنے کے ویس تین لاکھ روپے طلب کیے تھے رقم کی ادائیگی کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کا حامل محمد اسلم اکتوبر دو ہزار تیرہ میں کراچی ائرپورٹ سے شنجن ویزے پر ترکیہ کے شہر استمبول پہنچا اس کے بعد وہ اسی اسرائیلی کے ساتھ ترکیہ سے اردن روانہ ہوا اور وہاں سے اسرائیلی شہر تلہ بیب گیا جہاں وہ چار سال تک گاڑیاں دھونے کے کام سے منسلک رہا دو ہزار سترہ میں وطن واپس آنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اسرائیلی ایجنٹ کو سات لاکھ روپے ادا کیے اس دفعہ اسلم کو کراچی سے دبائی دبائی سے نہروبی اور پھر وہاں سے اردن ائرپورٹ پہنچایا گیا جہاں سے وہ تلہ بیب میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا اسلم دوسری بار وہاں سے گزشتہ سال انتیس اپریل کو کراچی واپس پہنچا تھا ایف آئی اے نے اسرائیل جانے والے پاکستانی شہریوں کی گرفتاری کے لیے جال بچھائے اور ملزمان کے محلے داروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ملزمان مختلف تاریخوں پر پاکستان کے شہر میرپور خاص پہنچے اور اپنے گھر آئے جہاں تحقیقاتی داروں کی ٹیموں نے انہیں حراست میں لے لیا اور ملزمان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا یہ ملزمان اسرائیل کے شہر تلعبیب میں رہتے تھے جہاں بطور ہیلپر اور کار واشر ملازمت کرتے رہے ملزمان نے بتایا کہ ان کے ایجنڈ نے انہیں کہہ رکھا تھا کہ کسی کو اپنی پاکستانی شناخت کے بارے میں نہیں بتانا اور کام کے علاوہ کسی جگہ نہیں جانا کیونکہ اگر پکڑے گئے تو مسئلہ بن جائے گا کچھ اسی طرح کی کہانی میرپور خاص ہی کہ رہائشی محمد انور کی بھی تھی جو 2015 میں غیر قانونی طور پر اسرائیل پہنچا اور وہاں وہ بھی گاڑیاں دھونے کا کام کرتا رہا جس کے چار سال بعد وہ وطن واپس پہنچا ایک اور محمد زیشان کو بھی اسی اسرائیلی ایجنڈ نے تلعبیب پہنچایا تھا ایک اور ایف آئی آر میں ماں باپ اور بیٹے کو بھی نامزد کیا گیا ہے کامران صدیقی اپنی والدہ ستارہ پروین اور والد ماجد صدیقی کے ہمراہ 2011 میں 10 لاکھ روپے دے کر کراچی سے شنجن ویزے پر زیور رکھ گئے وہاں سے اردن روانہ ہوئے اور پھر تلعبیب میں داخل ہوئے کچھ عرصے گاڑیاں دھونے اور سویپر کے طور پر ملازمت کرنے کے بعد کامران کے والدن پاکستان واپس آگئے لیکن کامران مزید کچھ عرصہ وہاں غیر قانونی طور پر مقیم رہا جس کے بعد 2013 میں وہ بھی پاکستان واپس آگیا کامران 2013 میں دوبارہ اسرائیل گیا اور پھر 2017 میں وطن واپس لوٹا ایف آئی حکام کا کہنا ہے کہ ان شہریوں نے اسرائیل میں ملازمت اختیار کرنے کی غرض سے یہ جانتے بوچھتے ہوئے سفر کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانا ممنوع ہے کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کے قیام سے لے کر اب تک اسے تسلیم نہیں کیا ان شہریوں کا پاکستانی پاسپورٹ پر داخلہ وہاں قیام اور ملازمت اختیار کرنے کا یہ عمل پاکستان امیگریشن آرڈیننس 1989 پاکستان پاسپورٹ ایکٹ 1974 اور پاکستان پینل کورٹ کی دفعات کے تحت غیر قانونی اور قابل سزا عمل ہیں حکام کا کہنا ہے تمام ملزمان کا سراغ ان کی جانب سے اپنے اہل خانہ کو رقم بھیجنے سے ہوا اور انہیں تحقیقات مکمل ہونے پر پاکستان ہی میں گرفتار کیا گیا ہے تاہم خاتون کو گرفتار نہیں کیا گیا اب اداروں کو اس ایجنٹ کی تلاش ہے جو ان پاکستانیوں کو اسرائیل پہنچاتا تھا موسیقی موسیقی